الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین ولعنت اللہ على اعدائهم الرافزین الكافرین المرتدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبينا وشفیعنا وحبیبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین وبرک وسلم تسليما کثيرا کثيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم في صحف مقرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احلم من امتی معافی بن ابي سفیان قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہم علم معافیتا الكتاب والحكمتا والحساب بطه العذاب فحدثنا ام حرام انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انت فیهم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمعافیتا اللہم علمه الكتاب والحساب بطه العذاب وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه قال جاء جبریل عليه السلاة والسلام الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال يا محمد استوسی معافیتا فانه امین على كتاب اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکہ بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جلتے ہیں جو ملہد و زندیق ان کو خدا کے غزب سے ڈرا کے چھوڑوں گا گرامی قدر محترم مکرم موزی سامین یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے رجب کے مہینے کی باعث تاریخ کو صحابی رسول کاتب وحی خلیفت المسلمین امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفاد اسی مناسیوت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تیسویں سپارے سے سور عبس کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور زخیرہ احادیث میں سے چند آحادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات مبارکہ کا احادیث مبارکہ کا تعلق فضیلت معاویہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ تعارف امیر معاویہ سے ہے نسبت امیر معاویہ سے ہے لہذا آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت شان منقبت زندگی کے حالات و واقعات پر مختصرا گفتگو ہوگی اللہ تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دیں اور انہی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گرامی قدر امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور کس موقع پر اسلام لائے تفصیل کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہدیبیہ کے موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل و جان سے اسلام کی حقانیت اور سچائی کو تسلیم کیا اور قبول کیا اور مکہ فتح ہوا جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا حضور علیہ الصلاة والسلام نے مکہ فتح کے موقع پر یہ اعزاز امیر معاویہ کے گھر کو دیا آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ اس کو بھی امن مل جائے گا گویا کہ حضرت ابو سفیان کا گھر حضور علیہ الصلاة والسلام کو اس گھر کو اعزاز بخشا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو حضرت ابو سفیان کے گھر کو حضور علیہ الصلاة والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جو شخص ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے یوں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے قریش کے قبیلہ بن امیہ سے ان کا تعلق تھا اور جس گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی وہ گھرانہ مکہ مکرمہ میں حیثیت کا حامل تھا سرداری کا حامل تھا ان کے والد کو اسلام سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں لوگوں کے ہاں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا عدب سے دیکھا جاتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے ان کے والدین نے اس دور میں جب لکھنے پڑھنے کا ماحول نہیں تھا لوگ تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے وہ دور جہالت کا دور تھا اس دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر والوں نے تعلیم کے حصول کے لئے لگایا مختلف فنون سے آراستہ کیا علوم اور فنون حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں حضرت امیر معاویہ پڑھے لکھین و جوانوں میں شمار ہونے لگے اسلام کے اس دور کا آغاز ہوا حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منور چلے گئے امیر معاویہ بچپنی کی زندگی گزار رہے تھے لڑکپن میں داخل ہوئے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں جلوہ فروز ہیں ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی اہل کفر سے جنگے ہوئیں غزوہ بدر غزوہ اہد دیگر جنگے ہوئیں ان تمام جنگوں میں مکہ سے بڑے بڑے سردار اسلام کے مقابلے میں آئے حتی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو سفیان کفر کی طرف سے قائد کی سپیس الار کی جرنیل کی عیسیت سے مدد مقابل ہوئے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہ موررخین نے لکھا کہ نجوان تھے تعلیم یافتہ قابلے میں لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے قریب ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کا قرب حاصل کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی محبت کو حاصل کے پیار کو حاصل کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کو حاصل کرتے ہیں یوں تو صحابیت کا مقام ان کو مل گیا اور یہ صحابیت کا مقام اتنا بڑا مقام ہے دنیا کا کوئی مقام اور مرتبہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا صرف صحابیت کے مقام کا کوئی شخص مقابلہ نہیں مقابلہ کوئی فن کوئی علم کوئی کسی قسم کی طاقت قوت روب دب دب منظب کسی چیز کو خرج کر کے اس مرتبے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ مرتبہ صحابیت حضرت امیر معاویہ کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا حضرت امیر معاویہ حضور کے ساتھ ہیں حضور کی خدمت میں لگے ہوئے حضور کے ساتھ چل رہے جب حضور علیہ صلی کو خدمت کی ضرورت پیش آتی امیر معاویہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے مختلف مواقعیں ہیں مختلف مراحل ہیں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ایک موقع پر حضور علیہ صلی کو وضو کی حاجت تھی حضرت امیر معاویہ نے پانی بھنا پانی بھر کر حضور علیہ صلی کو وضو کرانے لگے حضور علیہ صلی کو وضو کرانے ہیں آپ علیہ صلی علیہ صلی علیہ معاویہ کی خدمت سے خوش ہوئے آپ علیہ صلی میں دعائیں دی ان کو حدیث کی کتاب میں موجود ہیں ایک موقع پر حضور علیہ صلی سلام سواری پر سوار ہیں حضرت امیر معاویہ ساتھ ہیں آپ سواری پر آگے بیٹھے ہیں حضرت امیر معاویہ پیشے بیٹھے ہیں آپ نے پوچھا معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مس ہو رہا ہے حضرت امیر معاویہ جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ صلی میرا پیٹ اور میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کے جسم سے آپ کی کمر سے مس ہو رہا ہے مل رہا ہے آپ علیہ صلی نے دعائیں دیں فرمانے لگے اللہ آپ کے سینے پیان آ رہے حضور علیہ صلی نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا قرب دیا حضرت امیر معاویہ کو اپنے قریب کیا موریخین نے لکھا محدیسین نے لکھا کہ دیگر اعتراف سے دیگر ملکوں سے دیگر علاقوں سے مدینہ منورہ میں خطوط آیا کرتے تھے بادشاہوں کے دیگر لوگوں کے بڑے افسران کے سرداران کے وہ آپ علیہ صلی کے پاس آتے تو حضرت امیر معاویہ ان خطوں کو کھولتے اور حضور کو سناتے ان خطوں کے جواب لکھنے کی باری آتی تو حضرت امیر معاویہ کو حضور رشاد فرماتے حضرت امیر معاویہ اپنے ہاتھ سے خط کو لکھ کر جواب برحمت فرماتے تھے گویا کہ حضور علیہ صلی و السلام نے اس اہم منصب کے لیے حضرت امیر معاویہ کا چناؤ کیا حضرت امیر معاویہ کا انتخاب کیا حضرت امیر معاویہ کو لگا دیا اس اہم کام کے اوپر کے اطراف سے صلی و السلام نے دی ایک موقع پر آپ نے فرمایا صاحب سری معاویہ میرا رازدان کون ہے آپ نے فرمایا معاویہ میرا رازدان ہے یہ مختلف مواقع ہیں یہ مختلف مراحل ہیں حضور علیہ صلی و السلام کی زندگی میں حضرت امیر معاویہ حضور کے ساتھ رہے ہیں حضور کے ساتھ اٹھ رہے ہیں حضور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں حضور کے ساتھ سوار ہو کر جارہے ہیں حضور کی خدمت کر رہے ہیں حضور علیہ صلی و السلام نے ایک موقع پر ناخن تراشے حضرت امیر معاویہ نے محفوظ کر لیے بال کاٹنے کی ایک موقع پر ضرورت پیش آئی حضرت امیر معاویہ نے مان امیر معاویہ کے پاس حضور علیہ صلی کی جوتی امیر معاویہ کے پاس حضور علیہ صلی کی خدمت میں لگے ہوئے جہاں حضور کو ضرورت پیش آ جاتی حضرت امیر معاویہ حضور کے حکم پر اس خدمت میں لگ جایا کرتے تھے حضرت جبریل آئے حضور علیہ صلی کے پاس حضرت جبریل علیہ صلی نے آ کر حضور علیہ صلی سے فرمایا کہ اللہ فرمان امیر معاویہ کو قرآن کریم کی کتابت کے لیے وحی کی کتابت کے لیے دیوڈی لگا دے منتخب کر لیں ان پر اعتماد کریں اللہ نے ان کو امین منتخب کر لیا ہے اپنی کتاب کے معاملے میں کس نے کہا حضرت جبریل آ کر خبر دے رہے ہیں کس کو چناب محمد رسول اللہ صلی کو کہ معاویہ آپ کے ساتھ خدمت میں لگے ہوئے ہیں حضور علیہ صلی کے ساتھ ہیں اور یہ اہم خدمت قرآن کریم کی کتابت اللہ جل شانہ ہوں کلام اللہ کو نازل فرمارے ہیں حضرت جبریل لے کے آرہے ہیں حضور پر قرآن نازل ہو رہا ہے حضور علیہ صلی و السلام قرآن زبان مبارکہ سے ارشاد فرمارے ہیں پوری صحابہ کی جماعت میں جو لوگ قرآن کریم لکھا کرتے تھے جن کو اجازت تھی جن کے ذمہ یہ خدمت پر نازل ہوگا حضور قرآن پڑھ کر سنائیں گے ان تیرہ کاتبین وحی میں سے جو وہاں موجود ہوگا وہ ان قرآن کریم کو تحریر کرے گا اس اترنے والی وحی کو لکھ کر محفوظ کرے گا ان تیرہ کاتبین وحی میں چھتا نمبر حضرت امیر معاویہ کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آتا ہے اور اسی طریقے پر محدیسین نے یہ ذکر کیا کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حضور کے قریب رہا کرتے تھے جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا سب سے زیادہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی اس کو لکھا کرتے تھے اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن کریم لکھنے کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ نے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا فرمائی یہ حضرت امیر معاویہ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا چنو فرمایا سال صحابہ اکرام میں ہم نے شروع میں کہا صرف مقام صحابیت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ دنیا کے تمام مراتب اور مناسب اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ کو حضور علیہ السلام فرمانے صاحب و سری میرا رازدان معاویہ اور اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ حضور کی خدمت میں لگے ہوئے مختلف مواقعے مختلف مراحل جیسے ہی حضور کو ضرورت پیش آتی امیر معاویہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں رضی اللہ ساتھ ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اور زیادہ تعیید کر دی کہ اللہ جللہ شانہ نے حضرت امیر معاویہ کو کتاب اللہ کے معاملے میں امین قرار دے دیا ہے لہذا قرآن کریم کی نازل ہوگی تو امیر معاویہ کو بھی خدمت کا موقع دیا جائے گا اور امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالی قرآن کریم لکھنے میں تحریر کرنے میں اللہ تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمارے اور پسند فرمارے میں نے قرآن کریم کی سورہ عبس کی چند آیات مبارک پڑھئے فی صحف مکرمت مرفوع مطہر بی ایدی سفرت ان کرام بر ان آیات مبارک میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا ان آیات مبارک میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا قرآن کریم کے مقام کو بیان فرمایا قرآن کریم کی شان کو بیان فرمایا فی صحف مکرمت مرفوع مطہر قرآن کریم کی عزت اور تعریف کی جا رہی آگے فرمایا بی ایدی سفرہ جو قرآن کریم کو لکھ رہے اللہ کے ہاں وہ قرآن کریم لکھنے والے ہاتھ بڑے چمکدار ہیں جن ہاتھوں کی ذمہ یہ خدمت ڈالی گئی کہ وہ قرآن کریم کو تحریر کر رہے اللہ کے کلام کو لکھ کر محفوظ کر رہے حضور کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے قرآن کے جملوں کو آیات اور الفاظ کو زبر اور زیر کو محفوظ کر رہے قرآن بڑے احترام والے لوگ ہیں جن کے ذمہ اللہ نے یہ خدمات ڈالی ہیں پوری مخلوق میں احترام والا کہا جا رہا ہے پوری مخلوق میں احترام کا مقام دیا جا رہا ہے عزت کا مقام دیا جا رہا ہے ان کو پوری مخلوق میں بڑا درجہ دیا جا رہا ہے کیوں اللہ کا قرآن لکھ رہے ہیں یہ جو اللہ کا قرآن لکھنے والے ہیں ان لکھنے والوں میں تیرا کاتب وحی کا نام آتا ہے یہ کاتبان وحی تیرا ہیں ان میں حضرت عبیر معاویہ بھی ایک صحابی رسول ہیں جن کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو لکھ رہے ہیں آپ قرآن کریم نزول کے بعد تحریر کی ڈیوٹی اور خدمات ان کے ذمہ ڈالیں کتنے بڑے عزاز کی بات ہے کتنے بڑے احترام کی بات ہے کہ اللہ جن کو امانت دار کہہ رہے ہیں جو حضور کی نظر میں امانت دار اور امین ہے جن پر حضور کا اعتماد ہے جن پر اللہ کا اعتماد ہیں یوں تو ہر ایک سے قرآن نہیں لکھایا جا رہا ہے جن کو اللہ نے امین قرار دیا جن کو محمد رسول اللہ نے امانت دار سمجھا ان سے قرآن کریم لکھایا گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی انہی لوگوں میں ہیں کہ اللہ تعالی نے جن سے قرآن کریم لکھنے کی خدمات لی اور پھر مدینہ منورہ میں فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ حضور علیہ صلی اللہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نکر اشتداریوں کی طرف بھی آئیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ صلی اللہ کی زوج محترم ہیں مسلمانوں کی ماں ہیں امہ آت المومنین کا مقام اور مرتبہ ان کو ملا تو معلوم یہ ہوا کہ امیر معاویہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی اشتداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضور علیہ صلی اللہ سے بنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی بہن ام حبیبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں پھر مدینہ منورہ میں جتنی جنگیں ہوئیں حضرت امیر معاویہ کے اسلام لانے کے بعد تمام جنگوں میں تمام غزوات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حضور علیہ صلی اللہ کے شانہ بشانہ رہے حضور علیہ صلی اللہ کے ساتھ رہے حضور علیہ صلی اللہ کے حکم مطابق اپنے آپ کو پیس کرتے رہے غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت تقشیم ہوا تو حضرت امیر معاویہ کے حصے میں آپ علیہ صلی اللہ نے سو اوٹ چالیس حقیہ چاندی آپ کو دی کہ یہ غزوہ حنین کے موقع پر جو لوگ شریک ہوئے اس غزوے میں ان میں مال غنیمت تقشیم ہوا تو حضرت امیر معاویہ کے حصے میں جو مال غنیمت آیا کتنا آیا سو اوٹ چالیس حقیہ چاندی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے کو دی حضور علیہ صلی اللہ کے ساتھ رہے اگرچہ دور بہت کم رہا آب علیہ صلی اللہ خدمت میں رہے چند سال ہی رہے ہیں ان چند سالوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو یہ شرف حاصل رہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مختلف مواقعوں میں مختلف مراحل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو خدمات سے خوش ہو کر دعائیں دیں ان دعاوں میں ایک دعا یہ ہے آپ علیہ الصلاة و السلام فرمانے اللہ مجعلہ حادی مہدی مہدی بھی فرمانے یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا کہ ان کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھ گویا کہ حضور حضرت امیر معاویہ کے لئے دعا فرمانے اللہ سے یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھ حادی مہدی پھر فرمایا یا اللہ امیر معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما کتنی بڑی دعا حضور علیہ الصلاة و السلام نے حضرت امیر معاویہ کو دی دو دعاوں کا مجموعہ پہلی دعا یہ کہ نے سے بچا کیا فرمایا ہدایت پر قائم رکھ دوسری دعا یہ دی یا اللہ اس کے ذریعے سے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما دو دعائیں اور بڑی دعائیں جناب محمد رسول اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو دی اسی طریقے پر ایک موقع پر آپ علیہ الصلاة و السلام نے رہے تھے اللہ معل معاویہ تال کتاب والحکمت والحساب وقی العذاب یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا یا اللہ معاویہ کو حکمت کا علم سکھا یا اللہ معاویہ کتنی ساری دعاوں کا مجموعہ کسی ایک شخص کے حق میں آیا وہ حق وہ شخص کون ہے وہ بزرگ کوئی عالم کوئی ہم سے خوش ہو کر بڑا اللہ والا دعائیں دے دے ہم خوش ہوتے ہیں کہ فلا پیر صاحب نے فلا بزرگ نے فلا مرانا صاحب نے فلا عالم صاحب نے فلا ہمارے بڑے نے ہمیں یہ دعائیں دے دیں امیر معاویہ وہ ہیں جن کے لیے دعائیں نکلیں تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے خوبصورت دعائوں پر مشتمل دعائیں حضرت امیر معاویہ کے حق میں حضور علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمائی اسی طریقے پر آپ احادیث کا رخ کریں تو آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کئی ساری احادیث ملے گی جس میں یہ ہمیں سننے کو ملے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں یہ دعائی کلمات کیے کہے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک بہترین ایک خدمتگار ایک امانتدار ایک بہترین مسلمان تھے آپ علیہ الصلاة والسلام جن کی خدمات سے خوش ہیں آپ علیہ الصلاة والسلام جن پر اعتماد کیا کرتے تھے جو حضور علیہ الصلاة والسلام جن کو امین سمجھتے تھے وہ حضرت امیر معاویہ ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام خوش بھی ہو رہے ہیں خوش ہو کر ان سے خدمات بھی لے رہے ہیں خوش ہو کر اللہ سے دعائیں بھی فرما رہے ہیں زندگی پر حضور کے ساتھ یوں رہے علماء نے لکھا محدثین مفسرین نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک مختلف خدمات کے موقع پر سمال کر رکھے آپ کے بال مبارک مختلف مواقع پر سمال کر رکھے کہ کسی موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے خوش ہو کر ان کو انعام کے طور پر ایک چادر تحفے میں دے دی حضرت امیر معاویہ نے اس صحابی سے کہا یہ چادر مجھے بیج دو اس صحابی رسول کو حضرت امیر معاویہ نے پیسے دے کر اس چادر کو خرید لیا یہ چیزیں محفوظ رکھی اور وسیعت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چیزیں میرے ساتھ مت دفن کرنا میرے آنکھوں پر حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک حضور علیہ السلام کے بال مبارک اور یاب علیہ السلام کی چادر یہ میرے سینے پر رکھ کر مجھے دفن آیا جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی عبادات کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رسولیں فرماتے ہیں ہم نے حضرت امیر معاویہ کی نماز دیکھی حضور علیہ السلام کے نماز سے بہت زیادہ مشابہ کسی اور کی نماز حضور کی نماز سے اتنا زیادہ مشابہ نہیں ہے جتنی نماز امیر معاویہ کی حضور سے مشابہ معلوم یہ ہوا کہ عبادات میں بھی حضرت امیر معاویہ حضور علیہ السلام کے نقش کے مطابق چل رہے ہیں نقش قدم پر چل رہے ہیں حضور علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ ہیں زندگی بر حضور کے ساتھ رہے ہیں اسلام کے خدمات کرتے رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا اپنی خدمات پیش کی جہادوں میں اپنے آپ کو پیش کیا جنگوں میں اپنے آپ کو پیش کیا آگے چلئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت امیر معاویہ مختلف جنگوں میں مختلف جہاد کے میدانوں میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہے اپنی خدمات پیش کرتے رہے شام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبیر معاویہ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ شام کے گورنر منتخب ہوئے تھے تاہون کی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا جب ان کا انتقال ہوا ان کے وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہی کی جگہ پر ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر منتخب کر دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چار سال تک فاروقی دور میں شام کے گورنر رہے اور مہانہ وظیفہ حضرت امیر معاویہ کا منتخب ہوا ایک ہزار درم اور چار سال تک حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شام کے گورنر رہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے حضور کے ساتھ روزے میں آرام فرما رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امیر المومدین خلیفہ منتخب ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو شام کی گورنری پر بحال رکھا اور بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ اطراف کے علاقوں میں اردن کے علاقے میں حمز کے علاقے میں فلسطین کے علاقے میں مزید تین علاقوں میں گورنر بنا دیا شام کے ساتھ ساتھ مزید تین علاقے ان کو اور دے دیئے کہ ان علاقوں کے ساتھ ساتھ آپ شام کو اور شام کے ساتھ ان علاقوں کو اپنے نگرانی میں رکھیں اور اسلام کی خدمات سر انجام دیتے رہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی خدمات سر انجام دیتے رہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور سن ستائیس ہجریے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم سمندری جنگ لڑنا چاہتے ہیں ہم بحری جنگ لڑنا چاہتے ہیں لہذا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاد کر کر مدینی علاقوں کو تقریباً فتح کر لیا اپنے اطراف میں اب ہمارے ہاں علاقے وہ ہیں جو زمینی علاقوں سے ہٹ کر جن کو سمندری راستے پڑتے ہیں جو اس جزیروں پر مشتمل ہیں ہم چاہتے ہیں ان علاقوں تک اسلام کا کلمہ پہنچائیں ہم ان علاقوں کو فتح کریں وہاں اسلام کا جھنڈا لہنائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو سے حضرت امیر معاویہ نے اجازت لی ان کو اجازت مل گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے سمندری جنگ لڑنے کے لیے بحری جہاز تیار کروائے بحری جہاز تیار کروائے سترہ سو جہازوں پر مشتمل یہ ایک بڑا جہازی سسٹم اور سلسلہ قائم کیا کہ اسلام کو جزیروں پر اسلام کو سمندری جنگوں کے اندر دھکیل کر پوری دنیا میں پھیلایا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر کے گئے ہیں جو اسلام دے کے گئے ہیں جو شریعت دے کے گئے ہیں جو قرآن تعلیمات دے کے گئے ہیں ہم ان کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اجازت مل گئی حضرت امیر معاویہ نے سترہ سو جہاز تیار کروائے فوش تیار کی گئی اور یہ سمندری بیڑا تیار کر کر جب سمندر میں اتارا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بحیر روم میں اتارنے کے بعد جزیرہ قبرس کی طرف رخ کیا جو قبرس جو اس وقت ایک ایسا علاقہ تھا جو جزیرہ تھا اور ایسا جزیرہ تھا جو شام کے بالکل قریب تھا جو اسی طریقے پر شام کے بالکل قریب موجود تھا اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں امارت کر رہے تھے انہوں نے محسوس کیا ایک طرف مصر ہے ایک طرف شام ہے مصر اور شام اسلام کا جھنڈا لہرائے جا چکا ہے اور مصر اور شام کے دروازے پر ایک جزیرہ قبرس نام کا موجود ہے اس جزیرے کو اہمیت آسل ہے لہذا اس جزیرے پر اسلام کا جھنڈا لہرانہ ہے حضرت امیر معاویہ نے فوجیں اتاری سمندر میں اتارنے کے بعد حضرت امیر معاویہ اس جزیرے کی طرف بڑے ستائیس ہجری میں اور اٹھائیس ہجری میں اس جزیرے کو فتح کر لیا فتح کر کر وہاں اسلام کا جھنڈا لہرائیا وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہنچائیں یہ دور کس کا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کا دور تھا اس دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے اسی طریقے پر اسلام کے خدمات کی اور مختلف علاقوں کو فتح کیا اور اسلام کے ماتحد کیا ان علاقوں پر اسلامی حکومت کو قائم کیا اسلامی نظام کو قائم کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا دور آیا جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو مسلمانوں کا جو رقبہ اس وقت تک مسلمانوں کے ماتے تھا چوالیس لاکھ مربع میل زمین پر مشتمل تھا چوالیس لاکھ مربع میل زمین پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہ سال تک نظام حکومت چلایا حضرت امیر معاویہ کا کردار نمائی تھا وہ آپ کے سامنے ہیں اور اسی طریقے پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصف خلافت پر فائز ہوئے تو اس وقت چونکہ حضرت عثمان کی شہادت کا ایک عظیم واقعہ رنمہ ہوا تھا اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماحول اور حالات کو سلجھانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے ماحول کو بہتر کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک موقف تھا ان کا اپنا نظریہ تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہید کیا ہے لہذا حضرت علی سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ان کو پہلی فرصت میں پکڑیں پکڑنے کے بعد ان کو واسل جہنم کریں آپ نظام حکومت چلائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لہذا اگر آپ ان کو پہلی فرصت میں قتل نہیں کریں گے واسل جہنم نہیں کریں گے عبرتنانگ سزا نہیں دیں گے تو ہم آپ سے اس مطالبے پر قائم رہیں گے جب تک آپ ہمارا مطالبہ نہیں مانیں گے اسی مطالبے کے سلسلے میں تقریباً معاملات چلتے رہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان پانچ سے چھ سال کا یہ عرصہ گزرا فتوحات کا سلسلہ رک گیا سادش کرنے والے سادش کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف الگ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو غلط مشفرے دیتے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے ان کو غلط مشفرے دیتے تو اس ترتیب پر مسلمانوں کے درمیان سادشیں بچھانا شروع کی اختلافات ڈالنا شروع کیے اسی دوران روم کے بادشاہ نے محسوس کیا اس نے کہا دیکھو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک طرف حضرت علی ہیں دوسری طرف حضرت امیر معاوی ہیں اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہنے لگا دیکھو آپ کا مقابلہ علی سے ہو رہا ہے ہمارے پاس بڑی فوج بڑی طاقت بڑی سلطنت سب چیزیں موجود ہیں ہم تمہیں مہیا کرتے ہیں ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ مل کر مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بہترین انداز میں تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں فرمانے لگے اگر حضرت علی کے خلاف میلی آنکھوں سے دیکھا گیا یہ الگ بات ہے کہ میرا علی سے اختلاف ہے ہمارا اختلاف حضرت عثمان کے خون کے بارے میں ہے ہم ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں ہم جلدی طلب کرنا چاہتے ہیں کہ اس بدلے کو جلدی لیا جائے قاتلین کو فوری پکڑ کر سزا دی جائے کوئی مولت نہ دی جائے حضرت علی کا نظریہ یہ ہے کہ حالات سازگار ہوں گے اس کے بعد ہم ان کو سزا دے دیں گے ہمارا کوئی اس سے بڑھ کر اختلاف نہیں ہے اسلام میں ہم ایک ہیں ایمان میں ہم ایک ہیں لہذا اگر تو علی کے خلاف نکلا تو امیر معاویہ علی کا سپاہی بن کر تیرے مقابلے میں آئے گا اور یاد رکھ قسطنطنیہ کو جلہ ہوا کوئلہ بنا دیں گے ہم اس نے کہا امیر معاویہ نے بظاہر اختلاف چل رہے ہیں لیکن یہ اختلاف تو آپس کے تھے عالم کفر کو دندان چکن جواب دے کر بتا دیا کہ یہ مت سمجھو کہ چھوٹے موٹے اختلاف جو ہمارے آپس کے ہیں ہمارے اسلام اور کفر کے اختلاف نہیں ہیں بلکہ میں علی کو امام مانتا ہوں علی کو عزت دیتا ہوں علی کو قائد مانتا ہوں احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں لیکن ہمارا صرف ایک معاملے میں اختلاف ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو فوری طور پر پکڑ کر سزا دی جائے کوئی محلت نہ دی جائے حضرت علی کا موقف یہ تا کہ تھوڑے حالات بہتر ہو جائے اس کے بعد ہم ان کو سزا دیں گے بلاخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے جب وہ منتخب ہوئے تو چند مہینے تک وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے حالات دیکھنے کے بعد انہوں نے صلح کے لئے پیسکس کی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ حضرت حسن صلح کے لئے آمادہ ہیں حضرت عمیر معاویہ نے کاغذ منگوایا سادہ کاغذ نیچے دستخت کیے انگوٹہ لگایا کہا جاؤ حضرت حسن کو دے دو جو لکھ دیں گے وہ قبول ہے کہیں پوری دنیا کے اندر جہاں صلح ہو رہی ہو دو بڑے لوگوں کے درمیان اور بڑے بیمانوں پر صلح ہو رہی ہو وہ الگ ایک طاقت رکھتے ہوں وہ الگ ایک طاقت رکھتے ہوں اور ایک طرف سے ایک اتنا بڑا صفح خالی چلا جائے اور نیچے دستخت کر کر بھیج دیا جائے کہ جو لکھ دوگے وہ ہمیں قبول ہے حضرت عمیر معاویہ کا اعتماد حسن پر تھا سادہ صفحہ بھیج دیا حضرت حسن نے جو جو شرائط لکھی وہ ساری شرائط حضرت عمیر معاویہ نے قبول کر لی سن چالیس ہجری میں حضرت حسن نے حضرت عمیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا بیعت کی اور کہا ہم آپ کو امیر مانتے ہیں حضرت حسن نے حضرت حسن نے امیر معاویہ کو اس وقت اپنا خلیفہ قبول کر لیا اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ قبول کر لیا سن چالیس ہجری سے لے کر سن ساٹھ ہجری تک حضرت امیر معاویہ بیس سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اتنا بڑا زمانہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کسی مسلمان خلیفہ وقت کو یہ دور نہیں ملا اور جتنی بڑی سلطنت حضرت امیر معاویہ کے محتیت رہی نصف زمین سے زیادہ حصے پر حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا نظام قائم کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس وقت مسلمانوں کا اسلامی رقبہ چوالیس لاکھ مربع میل پر مشتمل تھا حضرت امیر معاویہ سن ساٹھ ہجری میں وفات با کر دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت اسلامی رقبے کو جب شمار کیا گیا وہ چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل بنتا ہے آپ اندازہ لگائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے اپنا ہاتھ رکھا فتوحات کا دور دوبارہ شروع ہو گیا مفسرین نے محدیسین نے مورخین نے لکھا ہے چند ہی سالوں کے اندر چند مہینوں کے اندر اہل روم سے بڑی بڑی سولہ جنگ حضرت امیر معاویہ نے اس دور میں لڑیئے اس کے بعد آگے چل کر سن چوالیس ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوجوں کا رخ قابل کی طرف کیا قابل کو فتح کیا قابل کو فتح کرنے کے بعد یہ فوجیں آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئیں چند سوالیس ہجری کے اندر یہ فوجیں اسلامی فوجیں ہندوستان کے اندر داخل ہوئیں یہ کوئی دور کس کا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دور تھا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے خلافت سے پہلے گورنری کا جو دور گزارا وہ بھی بیس سال تھا شام کے اوپر انہوں نے حکومت چلائی اور گورنر کی عیسیت سے شام پر رہے بیس سال کا دور تھا اس کے بعد جب حضرت حسن نے چالیس ہجری میں اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر رکھا ساٹھ ہجری تک بیس سال تک پورے نظام خلافت کو سنبھالا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس نص زمین کے ٹکڑے سے زائد اس سے پر آپ علیہ السلام کے جھنڈے کو لہرائیا آپ کے نظام کو نافذ کیا یہ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی یہ خدمات ہیں اطاعت رسول میں حضرت امیر معاویہ کو آپ دیکھنا چاہیں وہ کیسے ہیں آج ہم بھی ہیں محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں ہم بڑا حضور سے عشق کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں ہمیں بڑی محبتیں بڑی چاہتیں ہم حضور کے لئے مرمٹنے کے لئے تیاریں یہ حضرت امیر معاویہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے لئے یہ ساری خدمات کی میں نے حلقا سا منظر آپ کے سامنے رکھا ہے ورنہ آپ مفتی تقیی اسبانی صاحب کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جو حضرت امیر معاویہ کے حق میں انہوں نے لکھی ہے آپ اس کا مطالعہ کریں آپ کے سامنے بہترین تصویر آ جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ کے خدمات اسلام کے لئے کتنی ساری ہیں اور اللہ کی نظر میں حضرت امیر معاویہ کا مقام کتنا بڑا ہے چناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقام حضرت امیر معاویہ کیا ہے اور صحابہ کے درمیان میں حضرت معاویہ کو کیا حیثیت حاصل ہے تو یہ وہ ضروری چیزوں میں سے کہ ہمیں اپنے مسلم حکمرانوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اسلامی تاریخ قومیں پڑھنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو یہ مختصر سے کتاب لازمی آپ لیں اور اس کا مطالعہ کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمات اسلام کے لئے کیا تھی خیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ وسلم کا روم سے معاہدہ ہو گیا معاہدہ یہ ہوا کہ بھئی اس سے لے کر اس زمانے تک ہماری آپ سے جنگیں نہیں ہوں گی معاہدہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ نے معاہدہ کے دوران جنگ تو نہیں کی لیکن فوجیں لے کر روم کے بارڈر پہ لے جا کر کھڑی کر دی کہ جیسے ہمارے معاہدے کی تاریخ ختم ہوگی روم اہل روم وہ بالکل ایسی غافل ہوں گے غفلت میں بیٹے ہوں گے ہم فوجوں کو آرڈر دے دیں گے وہ روم میں داخل ہوں گے ہم بڑی آسانے کے شاتھ پورے روم کو کیا کر لیں گے فتح کر لیں گے حضرت امیر معاویہ نے یہ پلان بنایا پلان بنانے کے بعد فوجیں وہاں پہنچا دیں جیسے تاریخ معاہدہ ختم ہوئی فوجوں کو آرڈر دے دیا کہ علاقوں میں داخل ہو جاؤ حضرت امیر معاویہ فوجوں کو لے کر داخل ہو گئے علاقوں کے اندر علاقے کے علاقے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں شہر کے شہر فتح کرتے چلے جا رہے ہیں ایک صحابی آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس کہنے لگے ہم نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث سنیے پوری حدیث سنا دی جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا کہ تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا لہذا معاہدے کے دوران تم نے ان کے دروازے پر پہنچ کر یہ جو محنت کی ہے یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتی ہے یہ بھی معاہدے کے خلاف ورزی ہے لہذا آپ نے معاہدے کے خلاف ورزی کیے حضور کے فرمان کے مطابق مناسب نہیں ہے لہذا آپ جو کام کر رہے ہیں حضور کی تعلیمات کے خلافے حضرت امیر معاویہ نے وہ حدیث سنی وہ سارے علاقے جو فتح کر لیے تھے فوجوں کو واپس پلٹنے کا حکم دیا سارے علاقے چھوڑ کر یوں پیچھے آگئے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہم قطع نیسانی کر سکتے یہ اطاعت امیر معاویہ ہے حضرت امیر معاویہ نے حضور کی یوں اطاعت فرمائی تو میرے عزیزو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیس سال تک خلافت کی ہے اور خلافت کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رعایہ کے لیے بہترین خدمات کا انتظام کیا دن میں پانچ مرتبہ دربار کھلا ہوتا تھا دروازے کھلے ہوتے تھے عمام آجایا کرتی تھی جس کا جو مسئلہ ہوتا تھا جس وقت آتا تھا حضرت امیر معاویہ بغیر کسی روک ٹوک کے ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے ہمیں اطلاع دی جائے ہم وظیفہ اس کا جاری کریں گے جس کے گھر کوئی مہمان آ جائے ہمیں اطلاع دی جائے ہم اس کا وظیفہ جاری کریں گے کوئی تکلیف میں ہو کوئی مشکل میں ہو کوئی پریشانی میں ہو اس کی مدد کے لیے ہر وقت حکومت وقت حاضر خدمت رہتی تھی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مختصر سی خدمات جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی صحابیت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام پر اترنے والا قرآن اس کو تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کی کئی ساری دعائیں ملیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بیس سال تک حضرت امیر معاویہ اسلام کے لئے خدمات کرتے رہے ہیں یہ ہیں حضرت امیر معاویہ جن کی خدمات سے مسلمانوں کو اہل اسلام کو فائدہ پہنچا ہے اہل کفر کو تکلیف ہے یہی وجہ ہے ہم نے گذشتہ سے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ بائیس رجب کو حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات آتا ہے ہمارے گرانوں کے اندر لوگ حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے دن کونڈوں کی رسم بناتے ہیں ہمارے مسلمان گرانوں کے اندر عورتیں کونڈے بناتے ہیں بناتے ہیں بنانے کے بعد علاقوں میں تقسیم کرتے ہیں گھروں میں بیشتے ہیں یاد رکھئے یہ کونڈوں کی رسم نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے نہ یہ سنت ہے نہ یہ مستحب ہے نہ یہ کوئی دین کا حصہ ہے یہ اہل کفر کی طرف سے حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر خوشی بنانے کی ایک کیفیت ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عبیر معاویہ کی یوم وفات کا دن ہے وہ خوشی کے طور پر کونڈوں کی رسم بناتے ہیں ہمارے مسلمان گھرانوں میں کونڈے بنای جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت جعفر صادق کے کونڈے کر رہے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں یہ مسلمانوں یہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ دھوکہ دے کر دھوکہ دہی کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر خوشی منانے کا ایک سلسلہ اور ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے میرے عزیزو ہم نے اپنے علاقے میں اپنے محلے میں اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں میں اڑوس پڑوس میں نظر رکھنی ہے جہاں اس قسم کی قبی رسم رائج ہو رہی ہے ان کو سمجھایا جائے اس رسم سے اپنے معاشرے کو اپنے علاقوں کو اپنے محلوں کو اپنے گھروں کو پاک کیا جائے اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اخلاق کو ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر اسلام کی خدمات کرنے کی اور اسلام پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لئے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اپنی نیک دعاوں اور تمناوں میں ادارہ ساتھ نشریات کو یاد رکھیں شکریہ علماء حق کی آواز ساتھ نشریات